السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجموعی دیگر آپ سے وصیح ہوگئے سب سے پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے زہرہ کے اندر ایک بندے کو پکڑا گیا جو کیا عربی تھا اس نے دس معاملے کیے تھے معاملے کیا تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئیت کے اندر ابھی جو فوڈ ڈیلیوری ڈرائور ہیں ان کو لوگ الگ الگ جگہوں پہ پکڑ کے ان سے سیولائیٹی کارڈ وغیرہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد میں ان سے کچھ پیسہ کوڑی لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو نکلی پولیسوارے بن کے یا پھر نکلی کسی بھی طریقے سے عدیگاری بن کے پیسہ ویسا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ایک زہرہ کے اندر بندہ اپنے گھر سے نکلتا پولیس والوں کو اس پر شک ہوتا تو اس سے پوستاج وغیرہ ہوتی ہے پولیس تھانا جاتا ہے وہ بندہ اس کے بعد میں وہ قبول کرتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے دس معاملے کیے ہیں اور اس طریقے سے اس نے دس معاملے کرنے کے بعد میں لوگوں سے کچھ دینار وغیرہ لیا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا ہے تو یہ مانکہ سے لیے اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو بھی پریشان کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ میں بھی کچھ انہونی ہو سکتی ہے پیسہ ڈوب سکتا ہے چیز کا دھیان رکھیں اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے وار یا ویزا کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی طریقے سے نئے بندوں کو کسی کو بھی بھائی بندوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ بلا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اپٹیٹ آ رہی ہے نکل کے بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں پاکستان کا ویزا چالو ہے نہیں تو ابھی پاکستان کا ویزا چالو نہیں ہے لیکن فلیپن سے پہلے بیچ آنے والا ہے جگہ فلیپن کے خادم لوگوں کے لیے چالو ہو چکا ہے دوسرا بھی آنے والا ہے کیونکہ بہت جلدی اب پہلے بیچ کی تیاری ہو چکی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ قویت کے اندر رہتے ہیں تو اب الگ الگ کنٹیوں سے سمجھوتے ہو رہے ہیں قویت میں اور جو خادم ہیں ان کے پوری کمی کو جو ہے پورا کیا جا رہا ہے اور لوگ آ کے کام کرنا شروع کریں گے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ قویت کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ قویت کے اندر کھانے پینے کے سمانوں میں مہنگائی ہو رہی ہے تو قویت اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کھیتی پہ زیادہ دھیان دے کیونکہ یہ جا رہا ہے کہ قویت میں الگ الگ کنٹیوں سے مال آتا ہے کھانے پینے کا تو اس لیے جو شپنگ چارج وغیرہ ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے ہیں ان کے خرجیں بھی کافی زیادہ ہیں تو اس لیے قویت اگر اسی چیز کو اپنے دیس میں ہی اگائے فصل جو ہے وہاں پہ ہوئے تو وہ سارے خرچیں بچ جائیں گے اور مہنگائی وغیرہ پہ کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کا امدھیان دیں اگر آپ قویت کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا گگناہ اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرورت آئیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ قویت کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو سیویل آئی ڈی کارڈ اپنا ضرور بنوا لینا ہے اگر نہیں بنا ہوا ہے تو کیونکہ سیویل آئی ڈی کارڈ نہیں بنائیں گے پریشانی آپ کو ہو جائے گی آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے سن آئی شوڈیو میں آپ اپنا خیر لگا ہم نے فرمکہ لوگ خیر لکھیں ٹیک کیر بھائی بھائی